امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل بھی جائے کریں اور تاکہ آپ مجھ سے کمرس بوکس میں بات بھی کر سکیں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کا اس سخارہ اور روحانی علاج کی طرف سے کہ آپ کی جتنی بھی ہم سے مدد ہو ہم آپ کی کریں انشاءاللہ تو اگر آپ کو کسی بھی قسم کی بریشانی ہے اپنی بہن سے ضرور شیئر کیجئے گا اگر آپ کو روحانی علاج کا مسئلہ بھی تردیش ہے تو وہ بھی آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں ہمارے فیس بوک پیج کو لائک کر کے تو آپ میسنجر پر مجھ سے آسانی سے بات کر سکتے ہیں اور آج جو میں وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں اگر بطی کا آج میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی اگر بطی آپسی محبت کے لئے کیا تلک رکھتی ہے اور وہ گھر میں جیسا کہ بہت زیادہ جھگڑا ہو جاتا ہے بہت زیادہ لڑائی ہو جاتی ہے اگر آپ کو کسی سے شادی کرنی ہوتی ہے کسی پیارے سے مطلب کہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں کوئی ناراض ہے گھر میں کوئی فرد ناراض ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو آپ حل کروانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اگر بطی کو تیار کریں اگر بطی کا تیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بازار سے ایک پیکڑ اگر بطی لے آئیں وقت اشاہ کا یا پھر تحجد کا یا پھر صبح فجر کا رکھ لیں یہ آپ وقتیں مقرر رکھیں باوضو ہو کے دو نفر حاجت کے پڑھ کے آپ نے اب اگر بطی کو تیار کرنے کا طریقہ میں بتانے لگی ہوں سورہ کوسر آپ نے پڑھنا ہے سورہ کوسر کو کم بس کم تین سو اکتالیس مرتبہ پڑھے اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو سو کی تداد سے زیادہ پڑھے اور کم سو کی تداد سے کم نہ پڑھے اس دنی آپ نے محبت پیدا کرنے ہیں اس عمل کو ضرور کیجئے گا اب وہ اگر بطی آپ اپنے گھر میں لگائیں اگر کسی بہن کا رشتہ نہیں ہو رہا یا رشتوں کا کوئی مسئلہ ہے رشتوں کی بندیش ہے یہ اگر بطی تیار کریں اگر کوئی پیارا روٹ کیا ہے ناراض آپ نے بس فضام میں اس کی خوشبو کو پھلانا ہے اگر بطی کو تو وہ آپ کر سکتے ہیں آپ جب آپ نے دونفر حاجت کے پڑھ کے دعا کر کے اگر بطی پر پڑھائی کر کے دم کیا دم کرنے کے بعد بے شک آپ پورے پیکٹ پر بھی کر سکتے ہو آپ تین دن سے زیادہ دم نہ کریں کیونکہ زیادہ کسی کے دل کو بے چین کرنا اچھی بات نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں آپ یہ عمل بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا جو بھی مسئلہ جتنی بھی پریشان ہے اللہ کے حکم سے سب ختم ہو جائے گی تو اکل کامل کر کے حمل کریں اور روزانہ کی ایک اگر بطی ضرور جلاتیا کریں ٹھیک ہے جو بھی آپ کا جتنی بڑی مشکل بھی ہو وہ بھی آپ کی آسان ہو جائے گی مشتوں کی بندیس آپ پس میں جیسے میاں بی بی کا مسئلہ ہو جاتا ہے لڑائی چگڑا ہو جاتا ہے خواتین میکے چلی جاتی ہیں یا اپنے والدین کے گھر چلی جاتی ہیں یا گھر میں کوئی ایسی پرابلم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ عذیت ہوتی ہے آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ ضرور کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر بطی بہت زیادہ اثر کریں تو دو اگر بطی جلائیں ٹھیک ہے دو کا استعمال کریں زیادہ خوش پہو نہ پھیلیں تاکہ پھر اور زیادہ بچائنی ہو تو یہ اچھی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اگر عمل کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آتی یا کوئی بات آپ ہم کرنا چاہتے ہیں اپنی بہت سے تو ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی جزاک اللہ خیر ہے